ہمیں امید ہے کہ ہمارے ویورز آج تک قانون نافذ کرنے والے داروں کے ہاتھ نہیں آئے ہوں گے لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی جرم میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ کے کیا حقوق ہوں گے جو کہ گرفتاری سے پیشی تک مشتقل فعال رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے میں ہوں کرم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اینڈ کے فلمز کی دی جنرل اورڈسٹریٹس آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پولیس اس بات کی ذمہ دار ہے اور یہ آپ کا حق ہے کہ پولیس آپ کو خبردار کرے کہ آپ کس وجہ سے گرفتار کیے گئے ہیں آئین پاکستان کے تحت آپ کا اپنے وکیل سے رابطہ کرنا اور اس سے مشورہ کرنا بھی آپ کا حق ہے اور اگر آپ کو ایسے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے جس کی صدا صدا موت ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا معافضہ وکیل کی سہولیات فرائم کریں حراست کے دوران پولیس ملزم کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے خاموش رہنا اور جواب نہ دینا ملزم کا حق ہے ناظرین یاد رکھیں یہ ملزم کا دستوری حق ہے کہ اس پر تشدد نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ پولیس کا آپ پر تشدد ممنوع ہے بلکہ غیر قانونی طریقے سے جمع کیا گیا ثبوت بھی نا قابل سماعت ہو سکتی ہے یاد رکھیں کہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملزم کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے اگر آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو چار چیریں ممکن ہیں نمبر ون مجسٹریٹ فوری رائے کا حکم دے سکتا ہے نمبر دو مزید پندرہ دن کے لیے پولیس کی تحویل میں بھی دے سکتا ہے نمبر تین اگر آپ کو زمانت مل جاتی ہے تو ملزم اپنے سابقہ زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہے جب تک کوٹ کی طرف سے بلاوا نہ آئے نمبر چار زمانت نہ ملنے کی صورت میں واپس جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اسے عدالتی تحویل کہتے ہیں جیت تب تک جاری رہتی ہے جب تک عدالت کا بلاوا نہ آئے منصفانہ سماعت کا حق آپ کو پاکستان کی تمام عدالتوں میں حاصل ہے اس میں مندرجہ زیل چینیں آتی ہیں ایک منصف اور غیر جانتدار جج کا حق نمبر دو جب تک الزام ثابت نہ ہو بے قصور سمجھ جانے کا حق نمبر تین دلائل کو سمجھ جانے اور اپنی موجودگی میں ٹرائل کا حق نمبر چار اعتراف جرم نہ کرنے کا حق نمبر پانچ قانونی نمائندگی کا حق نمبر چھے ہر ایک چیز کا قانونی تلین کے سے ہونے کا حق نمبر سات پبلک ٹرائل کا حق بشرتے کے امن کے خطرات لاحق نہ ہو ناظرین یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گرفتاری سے آپ کے حق ختم نہیں ہو جاتے بلکہ جھنکے تو رہتے ہیں عدلیہ کا کام ہے کہ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ اور پرسکون رکھیں لہذا اپنے حقوق کو یاد رکھیں اور انصاف کی فرامی میں مددگار ثابت ہوں کیونکہ ایک باخبر شہری ایک با اختیار شہری ہوتا ہے یہ تھی ہماری ویڈیو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی